خاجہ عاصف صاحب نے ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ بشرا بی بی کی رہائی ہو یا گنڈا پور صاحب کا غائب ہو کے دوبارہ نمودار ہونا لگتا یہ کچھ مافی تلافی ہو چکی ہے اب اس کو عام زبان میں پولیٹیکل جارگن میں تو ڈیل ہی کہتے ہیں آپ کو لگتا ایسا کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ پہلے ہی حکومت ایک تھن آئیس پر کھڑی ہے اگر سپیس بننا شروع ہو گئی تو پھر خدشہ لاکھ ہو جائے گا دوبارہ سے جی خاجہ عاصف صاحب بڑے سینئر آدمی ہے اس میں تقومت کے وزیر بھی ہے اور بڑے اہم آدمی ہے اور بڑے بارسوخ ہے انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو اس پر وزن ہے ان کی بات کو لیکن اس کو فردر سرٹیفائی یا فردر الیبوریٹ خاجہ صاحب خود ہی کر سکتے ہیں میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس تو ایسی کوئی خبر ہے نہیں اچھا اور شبلی فراد صاحب نے کہا کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب زرداری صاحب واپس آگئے جیل کے بعد خان صاحب بھی اس طرح سے آ سکتے ہیں تو اس میں پھر بیانیاں تو یہی بند رہا ہے کہ دراصل وہ جھکنے کو تیار نہیں ہیں وہ کامپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں باہر نہیں جانا چاہتے یا ڈیل نہیں مانگ رہے اسی لیے وہ زیر عطاب بھی ہیں ادروائز ڈیل کرتے اور باہر آ جاتے اور ان کی آسانیہ ہو جاتی ہیں ان کے لیے آپ اگری کرتے ہیں اسے ٹھیک ہے یہ جو جماعتوں کے اندر اپنی قیادت کے لیے انہی الفاظ کے ساتھ ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں اپنے اپنے ریڈروں کو لیکن اب بہت اس سے مختلف باتیں بتاتا ہے سو شبلی فراد صاحب پی ٹی آئی میں ہیں تو یہی بات کہہ سکتے تھے خائر صاحب بتائیے گا ستائیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اب گورنمنٹ کی طرف سے تو تردید آ چکی ہے کہ ایسی کوئی بات ہو نہیں رہی لیکن جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھبیس میں ترمیم میں اچھے خاصے لوپ ہولز موجود ہیں اس کو کور کرنے کے لیے نئی ترمیم لانی ہی پڑے گی تو ایسی کوئی ڈسکشن پیپلز پارٹی سے آن در ٹیبل ہے یا نہیں ہے لیکن اگر حکومت اس بات سے انتار کر رہی ہے کہ ایسی کوئی چیز ان کے کارڈز سے نہیں ہے فیلال جو چیز کی طرف جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ تو وجہ دلا رہے ہیں وہ حکومت بھی اس بات سے آگاہ ہوگی ان کی بھی لیگل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جانتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسی کسی چیز کی طرف اس وقت صورتحال نہیں ہے جب تک حکومت اگر حکومت نے کچھ تبدیلی کرنی ہے کچھ لانی ہے تجویز ان کو کیا رکاورٹ ہے وہ کیوں کریں گے ایسا یقیناً اگر کوئی اثرتائی سے ترمیم لانی ہوئی اور وہ جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد لے آئیں گے مشاورت کیے بغیر آگے بڑھیں گے تو پہلے بھی انہوں نے مسائل کا سامنا کیا ہے میرا خیال ہے اب ایسا تجربہ دوبارہ تو نہیں ہو سکتا لیکن ابھی تک ستائیفی ترمیم کی طرف نہ تو کسی تحادی جماعت نے کہا ہے نہ حکومت کی طرف سے اس کاندھی آیا ہے یہ کہہ کہ یہ ستائیفی ترمیم ہو سکتی ہے ہاں انہیں کو ہو سکتی ہے لیکن کب ہوگی کس رنگ میں ہوگی جب تک حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی بات نہ ہو جائے میرا خیال ہے اس پہ بحث کرنا کوئی حاصل نہیں اچھا اور جوڈیشل آبسیشن کی ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ بالخصوص حکومتیں جو پاکستان میں آتی ہیں ان کی لیجسلیشن کے حوالے سے جو نکتہ نظر ہوتا ہے وہ جوڈیشری سے متعلق بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اگر اس ترمیم کے بھی کانٹنٹس دیکھیں تو اس میں میجورٹی اگر دیکھی جائے کلاوزز کی تو وہ جوڈیشری کو ایڈریس کرتے ہیں آج بھی رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ بات کی کہ منصور علی شاہ صاحب کو آئینی بینچ کا سربرا نہیں بننا چاہیے وہ متنازع جج ہیں تو جس کانفرنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے یہ سب ہوا وہ تو اب بھی جاری ہے بیان تو دیے جارے ہیں ایسے ہی ہے وہ جاری ہے اور میرا خیال ہے کہ موجودہ جوڈیشری کے ہمارے اعلیٰ جیسا ایبان کو اب اس ملک پر بھی مہربانی کرنی چاہیے ان کے اپنے ادارے کے حوالے سے گروپس ہے ایک حکومت کے ساتھ ایک حکومت کے خلاف ہے تو یہ تاثر ختم ہونا چاہیے اور ان بینچز پہ جہاں پہ حکومت کے کیسز ہوں یا ایسی صورتحال ہوں اگلے کچھ حرصے کے لیے ان کو سینیز ممبر آف دا بینچ آوائیڈ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کنٹروورسی نہیں ہوگی تاکہ اب کوئی ٹھہراو کے صورت بن سکے لیکن obsession کی بات یہ درست ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو جمہوری دھانچہ اس وقت چل رہا ہے اور جس ہم سطح کی ریاستی حالت کا شکار ہیں اس میں کئی طرف کھینچہ کانی رہتی ہے سیبلشمنٹ کے ساتھ بھی سیسی جماعتوں کے یا سیسی حکومتوں کی کھینچہ کانی رہتی ہے اور عدلیہ کے ساتھ بھی اس وقت پاور کو اپنے اپنے رنگ میں کھینچ کے استعمال کرنے کا ایک عادت ہو گئی ہے ہماری اسیبلشمنٹ کو تو یہ پرانی عادت تھی کلوریل حکومتیں اپنے آپ کو اس طرح اب تو مارک نہیں لاسکی اور باہر باہر انٹرپشن ہو گئی اور ساتھی ساتھ عدلیہ کو بھی روایتی طور پہ بھی یہ خیف جو کلونیل ہماری جیڈیشنی تھی اس میں بھی فوج اور عدلیہ ایت طرف ہوتی تھی اور اس کے بعد بھی ایسی صورتیں آل رہی تو عدلیہ کو بھی بہت سارا ایکزیکٹیو آثارٹی انجائے کرنے کا ایک انسٹیٹوشن اور ان کا بیہیور بن چکا ہے میرے خیال ہے اس سے نکلنے کے لیے سب کو تھوڑا تھوڑا اپنے سکرس پہ گوھر کرنا ہوگا اللہ کرے کہ ہماری جیڈیشری اس پہ اپنا پیش رفت کرتا ہے اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ حامد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب ستائیسوی ترمیم لائی بھی جائے گی اور اس لیے لائی جائے گی کہ ملٹری کورٹس کو واپس لانا چاہیے یہ الائنس جو آپ کی اور نون لیگ کی ہے تو ایسا تو ہم آٹ آف قویسٹن رکھے نا کہ پیپلز پارٹی کبھی اس آرگیومنٹ کو سپورٹ کر سکتی ہے کہ ملک میں فوجی عدالتیں قائم ہونی چاہیے اور پولٹیکل ٹرائلز ان میں ہونے چاہیے میں نے تو دیکھے نا پہلے شایدی آپ کو مزارش کر دی جب ایک گاؤں بسنے کا بھی کوئی امکان ہی نہیں ہے تو اس پر بحث کیسے اچھا صحیح مطلب یہ جو ان کا خدشہ ہے یہ صرف ایک پولٹیکل سلوگان اس سے زیادہ کچھ نہیں میں ہم کے خدشات کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس پہ آمد خان صاحب جب دوسری طرف کھڑے تھے تب ہی ہمیں یہی کھڑے تھے ہمارے ہم سے زیادہ اس پہ زیادہ سٹیکس ہیں لیکن ابھی میں اس سے زیادہ بات اس لیے نہیں کر رہا کبھی کچھ چیز سامنے ہے نہیں ہے اس پہ کیوں کنٹروپرسی چھیڑی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرنیشنل لابنگ کافی کرتی رہتی ہے تو ابھی امریکن پریزیڈنٹ کو جو بائیڈن کو لیٹر لکھا گیا ہے ساٹھ کانگریسمن کے اس پہ سگنیچرز ہیں اور اپیل یہ کی گئی ہے کہ امریکن گورنمنٹ پرسوئٹ کرے پاکستان کی حکومت کو کہ جیل میں خان صاحب کے جو سیفٹی ہے اس کے حوالے سے گیرنٹیز فرام کی جائیں جس پر میتھیو میلر نے بھی کہا کہ اب اس کو ریسپونڈ کیا جائے گا افیشلی شوڈ اس بی اپوائنٹ آف کنسرن حکومت پاکستان کے لیے جو وہاں پر ہو رہا ہے یقین ہے پوائنٹ آف کنسرن ہے اس لیے کہ وہ ہماری عدالتوں میں جا گئے عدالتوں نے جا کے وہاں وزیڈ کر آیا عدالتوں نے جو ہمارے ڈاکٹرز وہاں بھیجے اور انہوں نے خان صاحب کے اوپر سیکسپیکشن کا اظہار کیا یہ ایک شغلیاں چلاتے رہتے ہیں دیکھئے یہ بڑا سمپل بات ہے عمران خان صاحب کو خدا نہ خاصتہ اللہ تعالیٰ ان کو سید دیں اور قائم دائم رکھیں اگر ان کو خدا نہ خاصتہ کچھ جیل کے اندر ہو جاتا ہے تو کیا حکومت پر وقت کوئی احمق ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا ایسی کسی صورت کے اوپر کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کی سید کے ساتھ کھیلا جا رہا ہو بالکل اور جو ڈاکٹرز گئے ہیں انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے اور ان کی اپنے مقلعہ جاتے ہیں وہ تاریخوں پہ آتے ہیں خان صاحب جیل کے اندر جاتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اب ان کی ہمشیرہ اگر گئی ہیں تو کیا ان کو ان کے سل تک رسائی دی گئی ہے ناملی تو ایسا نہیں ہوتا کہ سلوں میں اس ملاقاتیں کرائی جائیں تو وہ کیسے کہہ رہی ہے کہ میں نے دیکھا ہے میں نے یہ کہا ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی ایسی صورتحال ہے نہیں نہیں انہوں نے بھی کہا کہ کچھ ایسا پلایا گیا جس سے وامٹنگ ہوئی ہے ان کو دیکھئے گزارش یہ ہے کہ کیا وہ ان کے سل میں گئی کہ وہ چھوٹا سل تھا تاریخ تھا بجلی نہیں تھی بڑا نہیں تھا سل میں گئی تھی یا ان کی گیٹ پر ملاقات کسی آفس میں کرائی گئی اگر وہ سل میں نہیں گئی اور خان صاحب نے انہیں بتایا ہے تو پھر خان صاحب تو اپنے وہ کلابوں بتا سکتے ہیں جو ان کو دوسرے پر ملنے جاتے ہیں تاریخوں پہ جاتے ہیں اور صافیوں کو بھی بتا سکتے ہیں یعنی آج تک خان صاحب کو ان کی تاریخوں پہ صافی لوگ بتاتے ہیں جی آپ دوست آپ کے جو ریپورٹرز ہیں آج تک کسی ریپورٹر کو تو خان صاحب نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ان کو جیل کے اندر وہ سہولت سے دی گئی ہیں ان کو اچھا کھانا دیا جا رہا ہے اور ایک قیدی کو یہ سہولت کبھی نہیں ہوئی کہ اس کو اپنی مرضی کی جو بردش کرنے کی مشینیں ہوں ان کو ایکسرزائز کرنے کے لیے بھی سامان فرام ہو ان کو کتابوں کی لائدری بھی مل جائے ان کو کھانا بھی مرضی کا ملیں تو یہ سارا کچھ تو ان کو مل رہا ہے لیکن اس کے اوپر مزید یہ ہے کہ اگر ان کو یہ خدشہ ہے تو بجائے اس کے دیگر پرمالت کو پاکستان کے اندر مداخلت کی دعوت دیں اور یہ ان کا ملاج ہے وہ اپنے مسئلہ حال کرنے کے لیے ریاست کو کسی بھی بڑے کھڑے میں سائم سکتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنے تحقیق چاہیے کہ ان کے سیل کا ایک وزنگ کرایا جائے جو کچھ ہمارے جنرلسٹ ہیں وہ سلے جائے یا کسی جائے صاحب کو وزنگ کرا دے تاکہ یہ معاملہ تو ختم ہو یہ جو انہوں نے تماشا شروع کیا ہوا ہے بلکل اور جا کر انشور کیا جائے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں بہت شکریہ